اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات کار فورڈ جانا تھا تو ہزبن نے کہا کہ پوسیبل نہیں ہے کار فورڈ جانا تھا تو میں نے کہا چلیں آج ڈیلز بھی لگی ہیں تو آپ ایسا کریں ہمیں کار فورڈ چھوڑ دیں اور آپ آفس چلے جائیں تو بس آج کا یہی پلان ہے تو ہزبن آئیں گے رات میں اور ہم ابھی تقریباً ہو رہے ہیں نو بج رہے ہیں گیارہ بج رہے ہیں کچھ اسی طرح کا تھا نو بجے خیر ہم نکلے تھے تو نو سے گیارہ بجے کا ٹائم تھا جب ہم لوگ نکلے تھے کار فورڈ کے لیے جی تو آگے میں آپ کو دکھانے والی ہوں کہ کزبہ جو اتنا ساف سترا رہتا ہے اور مینٹیننس رہتی ہے وہ کیسے رہتی ہے تو آگے آپ دیکھئے گا کہ یہاں پہ کلیننگ کس طرح کی جا رہی ہے ساف سترا ماشاء اللہ سے آج جو ہے وہ گریل جو ہے وہ دھوئی جا رہی ہیں یہ دیکھیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پانی یہ انہوں نے گریل دھوئی ہیں اس میں پریشر والا پانی مارا ہے ان لوگوں نے یہ ایک الیکٹرک کی وائر آ رہی ہے اور ایک پانی کا پائپ جا رہا ہے ماشین جو ہے وہ بجلی سے چل رہی ہے اور پانی جو ہے وہ پائپ کے ذریعے لے کر اور یہ اس کے اندر سے آ رہا ہے اب گرمیاں آنے شروع ہو چکے ہیں دوبائی میں تقریباً گیارہ بجے کا ٹائم ہے اب جو ہے بہار نکلنا یہاں پر مشکل ہوگا اور تیز دھوپ گرمی اور بلو جو ہے وہ ایسا ایسا بڑھتی رہے گی یہاں پر یہاں کے ابھی بھی لوگ آؤٹڈور بیٹھے ہیں ڈائنگ میں آؤٹڈور ڈائنگ میں ہزگرڈ نے دیکھیں سمجھداری کی وہ سائٹ سائٹ سے چل رہے ہیں یہ دیکھیں سمجھدار میں بھی پچھاؤں کی طرف ہی آگئی عمر آئیے بابا یہ عمر جاتے ہو چلیں کارفور جا کے آپ سے ملتے ہیں ہزگرڈ جائیں گے آفیس اور ہم جائیں گے کارفور تو فائنلی ہزگرڈ نے ہمیں چھوڑ دیا کارفور اور بہت ٹائم بعد میں اکیلی آئی ہوں بچوں کو لے کر تو میں یہ سوچی تھی میں بچوں کو دیکھوں گی ٹرولی دیکھوں گی یا اپنا بیک دیکھوں گی ہینڈ بیک کیونکہ مجھے اب عادت چھٹ چکی ہے بچوں کو اکیلے ڈیل کرنے کی خاص کر یہاں پہ کارفور میں لاسٹ ٹائم میں آئی تھی ننڈ کے ساتھ آئی تھی آپ نے دیکھا ہوگا جب میں نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تھا تو ننڈ سیریز تھی جو پورے مہینے چلی تھی اور آپ لوگ جو مجھے شروع صرف دیکھ رہے ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ ان کے ساتھ میں آئی تھی یہاں کارفور ہم نے آل بیک آیا تھا تو خوب انجوائی کیا تھا تو آج میں کافی ٹائم بعد دو سے تین مہینے بعد جو آئی ہوں کارفور آئی ہوں اس کے بیچ میں پھر رمضان آگئے تھے اور پھر اید آگئی تو اب اید کے بعد اب جو ہے وہ ہمیں تھوڑی بڑی گروسری لینی ہے زیادہ گروسری لینی ہے تو یہ میکس میں سیل بھی لگی بھی تھی تو میں نے کہا آ کے چیک کرتی ہوں تو آ گیا تھا نشات تو یہاں پہ انہوں نے آج بڑے ہی یونیک طریقے سے سر پہ ڈپٹے باندے ہوئے تھے عجیب سے سٹائل تھے تو میں نے فرس ٹائم دیکھا کہ انہوں نے اس طرح جو ہے وہ فیشن کیا ہے جو ڈمی رکھی میں ہے اور یہ تھا ان کا آج کل کا ڈیزائن اور یا کوئی اور برینڈ تھی اس کے بعد یہ لگی بھی تھی شرٹ میرے خواہد سے کوئی پرموشن وغیرہ تھی یا کچھ ایسا تھا اس کے بعد ہم آگے چل پڑے فوٹو سیشن کرنے کے بعد ویڈیوز بناتے بناتے کار فور میں اور ٹرولی لی ہم نے ازر تاشا ازیوزیل بیٹھ کے آئیں گے مجھے ٹرولی میں بٹھا دیں تو شکر ایک عمر نے زد نہیں کی ورنہ میں اتنی دو بچوں کے ساتھ ٹرولی کیسے چلاتی کافی اچھا لگ رہا تھا کافی ٹائم بات آئی تھی تو پہلے نند کے ساتھ آئی تھی تو بس ایسی جلدی جلدی میں اور اسی چیز پہ فوکس نہیں تھا اس دفعہ میں آئی تھی تھوڑا انہوں نے چینج کیا باتا ڈیکوریشن کیوئی تھی یہ دیکھیں کتنی پیاری انہوں نے ڈیکوریشن کیوئی ہے تو میں دالیں لینے کے لیے آگئی اور دالیں میں نے لے کے فینش کر لیں اب اس کے بعد ہمارا ہوتا ہے سٹارٹ انجوائیمنٹ کا ٹائم فن کا ٹائم فن کیا ہے میں تو پرموشن دیکھنے میں لگی بھی تھی ڈیل دیکھنے میں لگی بھی تھی اور جو مجھے چاہیے تھا میں وہ اس لیسٹ کے حساب سے چیزیں دیکھ رہی تھی لیکن امارا اور زارٹ آشا نے اس ویکنڈ ماشاء اللہ کھل کے انجوائی کیایا کیونکہ میں نے ان کو چھوڑا ہوا تھا یہ لوگ آگئے پیچھے گھوم رہے تھے اور اس کے بعد میں تھوڑا فریش فروٹس کی طرف آگئی تھی پیناپل اتنے پیارے پیارے آئے ہوئے تھے پیرے میں نے دیکھنے شاید سٹرابریز ڈیلز میں ہوں گی لیکن سٹرابریز کافی مہنگی تھی تو مجھے پیناپل نظر آئے میں نے کہا واو کتنے پیارے فریش بلکل لگ رہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے فریش کٹے بھی بھی تھے اور سابت بھی تھے مطلب ڈیلز میں لگے تھے اچھے لگے تھے اس کے بعد جب میں آگے گئی گروسٹری کے لیے تو میں تو ڈیلز تیکھنے میں لگی وی تھی لیکن عمر اور زر تاشا نے ماشاء اللہ جو انجوائی کیا ہے ہاں میں نے اربی بھی 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 رہ گئی ہے بھنڈی 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 کروں گی اور اب ان کا ٹائم آگیا بھرپور ٹوائز رکھے یہاں پہ اور پول کی چیئر سلائیڈ اور فوٹبال اور بات ٹپ ٹائپ پلاسٹک جو انہوں نے انجوائی کیا ہے ماشاء اللہ سے آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے میں نے کہا آ جائیں اور پھر عمر جو ہے تھوڑا شاوٹ کرکی کھیلتے تو اور زیادہ امبیرسمنٹ ہوتی ہے میں کہتا ہی عمر آئیستہ بولیں آئیستہ بولیں پھر یہ جو چیز رکھی نہیں تھی میں نے کہا جلدی صاحب اس میں بیٹھے تھا کہ میں پکچرز لوں یہاں پہ ایک بچہ بیٹھا تھا اس کو میں نے اٹھا دیا تھا میں نے کہا بیٹھا اسکیوز میں ذرا فوٹو سیشن کرنے دیں گے تو خیر بچہ وہ اٹھ گیا تھا پھر میں نے ان لوگوں کا فوٹو سیشن کیا اور ان کی ویڈیو ہی دیکھیں آپ آگے چکے پوری جب ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا واقعی میں ہی انہوں نے آج بہت ہی اچھا ویکنڈ گزارا دلتاشا اور عمر نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ میرے منع کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں رک رہے تھے اور منع بھی نہیں کر رہے تھے مال والے تو یہ لوگ اور زیادہ آزادی سے کھیل رہے تھے خوش ہو رہے تھے ماشاء اللہ سے اور جی فائنلی آگئی میں ایک اور پرموشن کی طرف میکس میں آئی تھی میں یہاں پہ تھرٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ آف تھا اور مجھے آتا ہے کہ میری ایک سبسکرائبر نے مجھے کہا تھا کہ جب بھی آپ میکس جائیں تو پلیز اس کا ڈیٹیل میں مجھے ویڈیو بنا کے ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا لیکن سو سوری میرے پاس بلکل ٹائم نہیں تھا کیونکہ عمر کی قرآن کی کلاس ہونے والی تھی تین بجے تو جتنا مجھ سے ہو سکا کور وہ میں نے کیا ہے اور خاص کر میں بچیوں کی طرف ضرور گئی تھی کہ بچیوں کی کچھ آپ دیکھ لیں ڈریس وغیرہ آئیڈیا ہو جائے کہ کیا ڈیزائن ہے کیا ہے اور بکرہ ہی دانے والی ہے تو کچھ نہ کچھ آپ لوگ دیکھ لیں تو یہ میں تمام فروکس دکھا رہی تھی کیونکہ بچیوں کا مجھے لینے کا بڑا شوق تھا تو میں نے زرداشہ کے لیے دیکھنے شروع کی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں تو کافی اچھی اچھی اور اب سمر بھی آ رہا ہے تو اس حساب سے بھی جو ہے سلیف لیس زیادہ ڈیزائن تھے اور شورٹ سلیف اور سلیف لیس فروکس زیادہ تھی تو بس میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو پرائس بھی دکھا رہی ہوں اور ڈیزائن بھی دکھا رہی ہوں جو بھی آپ کو پسند ہو آپ ایمازون سے آرڈر کر سکتے ہیں تو میکس میں تقریباً سیم ہی ہوتی ہیں ڈیزائن وغیرہ سب کچھ سیم ہی ہوتا ہے تو جو بھی آپ لوگوں کو پسند آئے تو اگر کوئی دبائی میں یہاں رہتا ہے تو یہاں جا کے لے لے اور کوئی پاکستان میں ہے تو ایمازون سے آرڈر کر لے اور کسی کے ہزبند ہیں یہاں پر تو وہ اپنے ہزبند کو سکرین شاٹ دیکھے یہ منگوا سکتے ہیں تو یہ میرے پاس جو ابھی آپ نے فروک دیکھی تھی یہ زرداشا کی آفائٹ کلر کے میرے پاس ہے تو مجھے سیل میں ملکی تھی ڈیل میں تو میں نے سکس ٹو ایٹ جو ہے وہ نمبر کی سال کی ایئر کی جو ہے وہ فروک اٹھا لی تھی تو میرے پاس ہے تو پھر میں یہ پرس وغیرہ بھی دکھانا شروع ہو گئی اور یہ چھوٹ اس کے بعد عمر نے ضرور نے یہ ہیڈ لے لی تھی اور اس کے ساتھ پوسٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا ماما ہماری ویڈیو بنائیں ماما ہماری ویڈیو بنائیں میں نے کہا جی اچھا تو زہر تاشا اپنا پوسٹ دے رہی تھی ماشاءاللہ بہت ہی کیوٹ لگ رہی تھی پتہ نہیں کھاں سے سیکھا ہے انہوں نے میں نے تو نہیں سیکھایا ان کو ایسے کرنا تو خیر اس کے بعد پھر میں شوز کی طرف بھی آگئے میں نے کہا چھوز بھی دیکھ لیں میچنگ کے جن کو چاہیے ہوں پرائیس بھی دیکھ لیں کہ یہاں کیا چل رہے ہیں پرائیس کس شوز پہ کیا پرائیس ہیں تو یہاں میکس میں بہت ورائیٹی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے بڑوں سے لے کے چھوٹے بچوں تک کی ہر چیز یہاں پہ ماشاءاللہ سے فیبرک میں جو ہے وہ مل جاتی ہے ٹی شرٹ ٹراؤزر بیکس سویمنگ ریس ایفریتنگ جو ہے یہاں پہ مل جاتا ہے لیکن بس آپ کی چوائس کیسی ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے اور آپ کو کیا چیز پسند آتی ہے یہ دیکھنی ہوتی ہے تو ورائیٹی ماشاءاللہ بہت ہوتی ہے تو آپ کی پسند کے پر ہے کہ آپ کونسی چیز لیتے ہیں پھر میں آگے چلی گئی اور یہاں پہ بھی ڈمیز پہ جو ہے نا پاکستانی ڈریسز لگے ہوئے تھے وہ ہی سر پہ سکاف ٹائپ کا باندھا ہوا تھا بڑا اچھا یونیک سا سٹائل انہوں نے رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں بڑا اچھا لگ رہا تھا اور اس کے بعد میں بچوں کو بچوں کو بھوک لگی ہوئی تھی انہوں نے کہا ماما ہنگری ہیں ہنگری ہیں اب تمہیں نے کہا چلیں آپ کو میکڈولنز سے کیٹس کا جو ٹوائی ملے تو وہ تو کھانا بھی بھول گئے نہ انہوں نے ٹھیک سے نگٹس کھائے اور نہ ہی انہوں نے ٹھیک سے فرائز کھائے تو بس جیسے ان کو یہ ٹوائی ملے تو وہ اس کو اسیمبل کرنے میں شروع ہو گئے عمر بہت ہیپی تھے زرطہ سے بھی بہت ہیپی تھی تو اس میں سٹیکر وغیرہ تھے کافی ٹائم انہوں نے سی میلے گزار دیا اور جب نگٹس اور فرائز آئے تو انہوں نے کھائی نہیں سہی تھا تو میں انتظار کری تھی کہ اب یہ اپنا کھانا ختم کریں تو پھر میں ال بیک جاتی ہوں وہاں سے جو ہے برگر لیتی ہوں بڑے مزے کا ہوتا ہے ناؤ دھرم کا وہ لیتی ہوں اور فش نگٹس یا چکن نگٹس لیتی ہوں تاکہ شام میں اگر انہوں کو بھوک لگی تو میں دے دوں گی تو خاص کا فش کا تھا مجھے کہ فش نگٹس لے لیتے تو ان کا ہیپی میل آیا لیکن انہوں نے زیادہ اس کو لیفٹ نہیں کرائی سب سے زیادہ لیفٹ جو کروائی ہے انہوں نے وہ اپنے ٹوائس کو کرائی ہے تو یہ تو انہوں نے سائٹ پہ کر دیا اور میں نے ان کے سامنے رکھا بھی کہ کھائیں کھائیں لیکن زرداشا نے پھر بھی تھوڑا انٹرسٹ لیا لیکن عمر نے جو ہے نا بس فرائز کھا کے ہی گزارہ کیا پھر اوپر سے انہوں نے جوز بھی تھا اس میں تو انہوں نے جوز پھی لیا تھا تو ان کا پیٹ فل ہو گیا تو میرا جو تھا مطلب جو میں چاہ رہی تھی کہ یہ لوگ چلو پیٹ بھر کے کچھ کھا لیں تو انہوں نے کچھ کھایا نہیں پھر میں آگئی تھی اپنے البیک لینے کے لیے برگر لینے کے لیے تو اس میں کافی ٹائم لگے کیونکہ جو فش نگٹ سے وہ ریڈی نہیں تھے تو اس کے لیے یہاں پہ ویٹ کر رہی تھی فش نگٹ کے لیے اس کے ساتھ فرائز بھی ملتی تو میں نے کہا چلیں فرائز پتہ نہیں کیوں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں حالانکہ مجھے کھانے نہیں ہیں لیکن پھر بھی میں چیٹ کر لیتی ہوں چیٹ ڈے کے طور پر جنرل چیٹ کر لیتی ہوں اور کھا لیتی ہوں تو خیر برگر میرا آگئے تھا تو کھا پی کے الپیک میک ڈالانز بچے نے بچایا وہ میں نے ساتھ پیک کر لیا اور پھر ہم لوگ جانے کے لیے گراؤنڈ فلور پر اتر گئے تو ٹیکسی لینے کے لیے جیسے ہی ہم نیچے آئے تو یہاں پہ ایک آئسکریم شاپ تھی تو پوری مارکٹ تھی بھئی کون سا فلیور تھا جو یہاں پہ نہیں تھا دیکھ کے مزا آگیا اور گرمیاں بھی ہیں تو یہ ٹھنڈی ٹھنڈی آئسکریم دیکھ کے تو اور مزا آیا اس کا شورٹ انشاءاللہ میں نے ریکارڈ کیا ہے آپ کے ساتھ جل شیئر کروں گی اس کے بعد ہم آگئے تھے گھر جی تو آ چکے ہیں ہم گھر پر گروسٹری لے کر جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ ہم کا کار فور گئے تھے تو وہاں ڈیلز لگی مہیں تھی تو میں نے کہا چلیں آپ کو شاپنگ ہال دکھاتی ہوں کہ ہم نے کیا کیا لیا ہے تو سب سے پہلے تو یہ کوڑنگ لی ہے اس کے بعد یہ پانی کی بٹل تھی ہیں عمر کے سکول کے لیے اس کے بعد یہ ڈالیں تھیں ختم ہو چکی تھی تو مہنگائی یہاں پہ بھی ہو چکی ہے اور مہنگائی کا اندازہ میں نے اس سے لگائے کہ جو نمک ہے یہ جب میں لیتی تھی تو دیڑ سے دو دھرم کا تھا اور اب یہ تقریبا تقریبا ساڑھے تین دھرم سے اوپر کا ہو چکا ہے تو یہ نمک بھی مہنگا ہو گیا جو سب سے سستا تھا راشن میں نمک تو وہ بھی مہنگا ہو چکا ہے ساڑھے تین دھرم سے زیادہ گا ہو چکا ہے تو خیر یہ ہیں ثابت دھنیا لائی ہوں میں اور یہ لوگیا لائی ہوں شفید لوگیا لے کر آئی ہوں اور یہ عبادی آم کے پھول لے کر آئی ہوں ڈال لے کر آئی ہوں مونگ ڈال اور یہ بڑی الائچی لے کر آئی ہوں اور یہ دال لے کر آئی ہوں مسور دال ثابت مسور دال اور مسور دال اور چنہ دال مونگ ڈال تو یہ تقریباً دو سے دھائی مہینے آرام سے ڈالے چل جائیں گی تو ایک دفعہ ہی لاکے میں رکھ دیتی ہوں اور پھر میں دوبارہ لے آتی ہوں جب ختم ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ڈیل لگی ہوئی تھی یہ چائے کی پتی پہ چائے کی پتی لے لی چائے لازمی گھر میں بنتی ہے چھوٹی والے دن شام بھی بنتی ہے تو یہ ڈیل میں بہت اچھی لگی ہوئی تھی یہ چائے کی پتی نمک لے لیا یہ ڈیل میں نہیں لگا تھا یہ سفیس زیرا تھا یہ کھلے مسالوں میں پھر میں پکٹ کا لے لیا سفیس زیرا کیونکہ میں مست حل دی اور سفیس زیرا میں کچھ زیادہ ہی ڈالتی ہوں یا یوں سمجھے کہ مست میں ضرور ڈالتی اس کے پر میرا سالن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا اگر جس سالن میں ڈالنا ہو تو اس کے بعد بچوں کے یہ کنڈر جوائے ایکٹوائی کہتی ہوں میں اسے یہ ڈیل میں بہت اچھے لگے اس کے بعد میں لیا بلو بیری پیکٹ اور یہ میں لی ہے دو سبزیاں گوبی لی ہے میں نے یہ پھول گوبی یہ سات دھرم کی ہے اور یہ گرام بھی تقریبا ابھی پوری نہیں ہے ایک کلو سے بھی کم ہے نو سو چالیس گرام مطلب ویٹ ہے اس کا یہ رہ تو یہ ہے سات بھی بہت اروی میں چکن اروی بنا گی تو اروی تو میرے ہزبن نہیں کھاتے لیکن میں بہت شوق سے کھاتی ہوں ہماری گھر میں شاہد سے پہلے جو ہے وہ مسٹ ہفتے میں اگر بنتی تھی تو یہ بھی ساڑھے چھے دھرم کی ہے آدھا کلو ٹھیک ہے پاکستانی روپیز میں اگر میں لگاؤں تو ساڑھے تین سو کی آدھا کلو ٹھیک ہے اور یہ تقریبا جو ہے پانسو سے چھے سو روپے کی گو ٹھیک ہے پاکستانی دھرم اور یہ تقریبا ساڑھے چار دھرم کی ہے بلو بیری تو یہ آپ اندازہ لگا لیجے مل رہا تھا بچوں کی لیا ہے اور یہ مل رہا تھا یہ پوری جو پوٹ لی ہے جیسے آپ بیگ بولیں گے یہ جو ہے دھرم کا تھا اور فائنلی پینکی پینکی ہماری زرطاشا کی مل لگا تو میں لے لیا آپ لوگوں کو میں کیسے دکھاؤ ایسے دکھاؤ لی اچھا ہے تو یہ بھی تھوڑی سی بڑی ہے تو مجھے کیا کرتی ہوں جب مجھے سیل اچھی نظر آتی ہے تو میں کیا کرتی ہوں میں خرید کے رکھ لیتی بڑا سائز اور پھر آگے جا کے کام آج جاتی ہے کیونکہ سستی بھی پڑھتی ہے کیونکہ پہلے جو میں زرتاشا کی یہی فراؤکس چھے چھے آٹھ دھرم کی لیتی تھی اب وہ پندرہ پندرہ بیس دھرم کی مل رہی ہے تو ہر تین سال بعد دو سال بعد بڑھتے رہتے ہیں تو اس لیے میں نے خرید لی آپ کیا پتا یہ تین سال کے بعد جو ہے دھرم کی مل گی پچیس دھرم کی مل گی تو خیر میں لی مجھے کلر بڑ اچھ لگا بی پنگ کلر بڑ اچھ تھا ڈاٹ ڈیزائن ہے اس میں تو یہ میری گروسری شاپنگ ہال منتلی گروسری کے بھی کہہ سکتے ہیں آپ تو یہ آج ہو گیا ہے فینش ہزبن چلے گئے تھے آفیس اور پھر میں آگئی تھی ٹیکسی سے 10 منٹ کی ڈرائی تھی میں جلدی سے گھر پہنچ چکی تھی پھر قرآن کی کلاس ہوئی وہ اٹینڈ کی عمر نے پھر موبائل میں چارجنگ نہیں تھی میں چارجنگ کی تو اب میں کرتی ہوں اپنی ویڈیو کا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں جو نیو ہے میرے چینل پہ مجھے کریں سبسکرائب انشاءاللہ ملتی ہوں نیس ویڈیو پہ ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھئے جہاں رہیں خوش رہیں صحت مند رہیں اللہ حافظ بائی بائی ٹا ٹا